زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا بیام آیا بیچھاؤ نظری بیچھاؤ پر کے عدب کا آلہ مقام آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آپ کے سب کے تو آج میں بنا رہی ہوں فرائی ڈال تو اس کے لئے میں نے سفید ماش کی ڈال کو پہلے سے 95% ہاف دن کر کے رکھا ہو ہے اوبالا ہوا ہے بلکہ سادے پانی میں دوسری طرف میں نے تیل گرم کر کے اس میں تین چار ہری مرچے باریک کٹ کے اس کو میں نے کڑکڑانے کے لئے چھوڑ دیا تو یہ ہری مرچے میری پیاز جو ہیں وہ تیل میں ہو رہی ہے فرائی تو اب میں نے تین سے چار ادھا ٹیمارٹر کی گرینڈ کر کے رکھی ہوئے تھے پروپر گرینڈ کرے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو ہمارا بھی وہاں پہ ہری مرچے اور ٹیمارٹر ہو رہے ہیں بھون رہے ہیں مسالے میں اتنے میں تیل میں اتنے میں آپ کو مسالہ اور آتھ پتا دیتی ہوں تو میں نے لیے ہیں لال پرسی میرچ دو چائے کے چمچے دو کھانے کے چمچے نمک حضب زائقہ حلدی ایک چائے کا چمچہ زسو کا دھنیا گرم مسالہ ایک چائے کا چمچہ اور بھونہ پسا زیرہ سے پسا وزیرہ ایک چائے کا چمچہ یہاں میری جو ہے وہ یہ دیکھیں ٹیمارٹر اور ہری مرچے میری ریڈی ہو چکی ہے بھون چکا ہے یہ مسالہ اچھے طریقے سے تو یہ میری ساری جو ابلیوی دال پہلے سے رکھی ہوئی تھی آدھا کلو ابلیوی دال تھی ہے سفید ماش کی تو آدھا کلو ابلیوی دال میں نے اس میں شامل کر دی اب میں اسے اچھے طریقے سے خوب مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ان دونوں چیزوں کو بہ آسانی مکس کر لیا ہے گا اب جو مسالہ میں نے نکالا ہوا تھا یہ دیکھیں میں اسے اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لیتی ہوں یہ جو مسالہ میں نے نکالا ہوا تھا یہ میں اس میں ڈال دوں گی سارا یہ دیکھیں اب تھوڑا سا پانی بھی ڈال گے اس کو ڈال دیتی ہوں کہ مسالہ پلیٹ میں چھپکا رہ جاتا ہے گا یہ دیکھیں ادھک لسن کا پیز بھی ڈالے گا اس میں تو میں نے ایک کھانے کا چمچہ ادھک لسن کا پیز بھی ڈال دیا آپ کو نظر آ رہا ہے صحیح طریقے سے تو یہ دیکھیں اب میں اس کو خوب اچھے طریقے سے سارے مسالے کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے میکس کر لیا بہت اچھے طریقے سے اچھا شملا مرچ جائے گی اس میں دو عدد شملا مرچ میں... مینہ نے بڑی سائز Qui voraz کٹ کے لکھی بھی تھی میں نے شملا میرچ بھی ڈال لے گی اس میں اور chicken powder یہ دیکھیں آدھا پیکٹ میں نے chicken powder ڈال دیا جو chicken powder ڈالنا چاہے chicken powder chicken cube ڈالنا چاہے chicken cube اس کے علاوہ chicken کی ریشیں ڈالنا چاہے، آپ chicken kitchen چیزیں ڈال دیں ڈالیں اس میں تو اب میں ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے کر لوں گے مکس ہافڈن ہوئی ہوتی ہے اچھا اب یہاں لگے گا دہی میں اس میں دو سالن نکالنے کے چمچے ہوتے ہیں یا تین کھانے کے چمچے آپ دہی شامل کر دیجئے دہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اچھا کوئی بھی سفید چیز ڈالا کریں پکتے ہوئے کھانے میں تو آنچ ہرکی کر دیا کریں اب یہ دیکھیں اس کی آنچ میں نے ملکل ہرکی کر دی ہے اور اب میں نے اسے ڈھکنے کے لیے رکھ دیا تھا گلنے کے لیے یہ تیار ہو چکی ہے بہت مزیقی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا شملا مش ڈال کے میں نے بنائی ہے پہلے میں نے سادھی بنائی تھی اب میں نے شملا مش ڈال کے بنائی ہے تو یہ ٹرائے بھی کیجئے گا ضرور اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ